اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بتاؤں گا کہ بریڈنگ سیزن کب سٹارٹ ہوگا یعنی کہ آپ نے بوکس اور مٹکی کب لگانی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بوکس اور مٹکی میں پانچ سے سات بچوں کی ایوریج ہو تو سات دیئے گئے پانچ پوائنٹس کو ایمپلیمنٹ کریں تو آپ کے پاس اس طرح کی اچھی بریڈنگ آئے گی تو ٹائم کو ویسن نہیں کرتے شروع کرتے آج کی ویڈیو تو دوستو تمام برڈز لور کو کافی بسبری سے انتظار ہوتا ہے کہ بریڈنگ سیزن کب سٹارٹ ہوگا کیونکہ اس موسم میں ہمارے برڈز کافی اچھی بریڈنگ کرتے ہیں شوک کا شوک ہوتا ہے اور ساتھ میں کافی اچھا پروفٹ بھی آتا ہے تو کاف سر لوگ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کب ہمیں مٹکی اور بوکس لگانے چاہیے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی لوگ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈیٹ سیجسٹ کریں گے بٹ میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو کہ میں خود امپلیمنٹ کرتا ہوں اور جو ریسرچ اور ایکسپیرینس دونوں سے ثابت ہے تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کون سے ایسے پانچ پوائنٹ ہیں جو کہ آپ نے ابھی سے کرنے ہیں تو سیزن میں آپ کے پاس ہر مٹکی اور بوکس میں پانچ سے سات بچے لازمی ہوں گے تو اس میں جو نمبر ون پہ پوائنٹ ہاتا ہے وہ ہے ڈیلی سوپ فوڈ کے بارے میں یعنی ابھی سے اپنے برٹس کو آپ ڈیلی سوپ فوڈ دینا سٹارٹ کر دیں تاں کہ آپ کے برٹ اس کے پروپرلی عادی ہو جائیں اور ان کی ہیلتھ کافی اچھی ہو جائے کیونکہ جب آپ کے برٹس کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو فیمل زیادہ کونٹی میں انڈے دے گی اور زیادہ سی بات ہے زیادہ بچے آپ کے پاس آئیں گے تو پہلے پوائنٹ کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسری چیز کی جو کہ ہے پیرنگز کے بارے میں یعنی اگر آپ کے پاس ابھی برٹس کی پیرنگ نہیں لگی ہوئی تو آپ ان کو سیپرٹ کیجز میں چھوڑ کے ان کی پیرنگ کا پروسس کمپلیٹ کر لیں کیونکہ آگے جب سیزن سٹارٹ ہوگا تو برٹس کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے پیرنگ کمپلیٹ کرنے کے لیے تو آپ کے برٹس کی جب پیرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد بریڈنگ کا پروسس آسان ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ابھی ٹائم میں آپ برٹس کی نیچرل پیرنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو میل جس فیمل میں انٹرسٹڈ ہو آپ ان کی پیرنگ لگا دیں گے تو ان کی بریڈنگ اور اچھی آتی ہے کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ نیچرل پیر ہمیشہ اچھی بریڈنگ کرتے ہیں اس میں نائی انفرٹیلٹی آتی ہے اور نائی بچوں کی ایکسپائر ریشو زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس طرح کی پیرنگ لگائیں تاہاں کہ آپ کے پاس زیادہ کونٹیٹی میں بچی آئے اور آپ کا پروفٹ انکریز ہو جائے تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تیسرے پوائنٹ کے بارے میں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو یہ پوائنٹ ہے کیج اور انوائرمنٹ کے بارے میں کیج آپ نے ایسا دینا ہے کہ آپ کے برٹس کو پروپرلی فلائے ملے یعنی بجیز کے لیے کم از کم ڈیٹ بائی ڈیٹ فیٹ لف برٹس کے لیے آپ ڈیٹ بائی ڈیٹ فیٹ لگا دیں اور کوکٹل کو بھی آپ سیم کیج کا برٹ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بڑے برٹس ہیں تو آپ کمیٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ان کا کیج سائز سجیسٹ کر دوں گا اور اس کے ساتھ جو بریڈنگ کا انوائرمنٹ ہے وہ آپ نے لازمی برٹس کو دینا ہے یعنی کہ بچے بغیرہ برٹس کو ڈسٹرپ نہ کرتے ہوں تو تیسرے پوائنٹ کے بعد بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ نے یہ لازمی فولو کرنا ہے جو کہہ سپلیمنٹ کے بارے میں یعنی ابھی سے کچھ سپلیمنٹ آپ نے برٹس کو دینے ہے تب ہی آپ کے برٹس کے وائٹیمن کیلشیم پروپرلی کمپلیٹ ہوں گے اور آپ کے برٹ اچھی بریڈنگ کریں گے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پانچ سے سات بچوں کی ایوریج ہو تو یہ سب چیزیں برٹس کو لازمی دیں تب ہی آپ کے پاس اچھی بریڈنگ آئے گی تو دوستو سپلیمنٹ میں نمبر ون پہ آپ نے برٹس کو کیلشیم کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی دینا ہے اس کے لیے کیلشیم پی سیرپ بھی دے سکتے ہیں کافی ساری نیچرل چیزیں بھی استعمال کروا سکتے ہیں بھر اگر آپ کو آل ان ون چاہیے تو ہمارے پاس ایک ایسا کیلشیم بلوک ہے جو کہ ہوم میٹ نیچرل کیلشیم بلوک ہے یہ اگر آپ نے مگوانا ہے تو ویڈس اپ پر رابطہ کر لیں یہ سور بے کا ایک بلوک ہے اور کم سے کم آپ چھیں بیس مگوانا سکتے ہیں کیشون ڈیلیوری کی سروس پورے پاکستان میں اویلی والا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیلشیم کی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن آپ نے وائٹیمین کا سپلیمنٹ برٹس کو لازمی دینا ہے تاکہ آپ کے برٹس کے انڈوں میں فرٹیلٹی پروڈیوس ہو اور زیادہ کونٹیٹی میں بچے آپ کے پاس آئیں تو وائٹیمین میں اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو بے شک آپ کو انسانوں کا سپلیمنٹ یوز کر لیں جیسا کہ وائٹیلین ایل ہو گیا یا لائزویڈ سیرپ ہو گیا ان کو میں نے کافی ٹائم یوز کیا ان کا رزلٹ اچھا ہے بٹ آپ نے کونٹیٹی کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ تقریباً 3-4 ایمیل یا میکسیمم 5 ایمیل آپ نے ایک لڑے پانی میں ڈالنا ہے اور ہفتے میں ایک بار اپنے برٹس کو استعمال کروانا ہے اور اگر آپ کو وہ وائٹیمین چاہیے جو کہ برٹس کے لیے بنا ہوا ہے تو ہمارے پاس یہ وائٹیمین بھی اویلیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ کافی سارے اور وائٹیمین مارکیٹ میں اویلیبل ہیں آپ ان کا بھی استعمال کروا سکتے ہیں تو دوستو سپلیمنٹ کا خیال آپ نے لازمی رکھنا ہے چاہے آپ ہمارے سپلیمنٹ استعمال کریں چاہے کسی اور برینڈ کے یوز کریں بٹ ہمارے سپلیمنٹ کی گرانٹی ہوگی جو کہ اپنی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو بے شاک آرڈر کریں ورنہ کچھ بھی اپنے برٹس کو استعمال کروائیں لیکن کچھ نہ کچھ اپنے برٹس کو لازمی دیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آخری پوائنٹ کے بارے میں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آپ نے بوکس اور مٹکی کب لگانی ہے تو ہمارا لاس پوائنٹ ہے ڈی وارمنگ اور برٹس کیو پر سپری کرنے کے بعد یعنی کہ آپ نے برٹس کی ڈی وارمنگ کر لینی ہے لاس ویڈیو میں نے اسی ٹوپک پر بنائی تھی آپ کو کمیٹس میں ویڈیو کا لنک مل جائے گا اس کے بعد اس کو لازمی دیکھئے گا باقی آپ نے ایک اور کام کیا کرنا ہے کہ پانی کے اندر ڈیٹو اول ایڈ کر کے ورکون ایس ایڈ کر کے یا کوئی بھی ایسی چیز ایڈ کر کے آپ نے کیجز کی اوپر برٹس کی اوپر اور پورے شیئر میں اس کو سپری کر دینا ہے تاں کے تمام قسم کی بکٹیریا مر جائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شیئر کے کونوں میں کوپک سپاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں تاں کے چیونٹیاں اور کیڑے نہ بنیں اور آپ کی برٹس کی بریڈنگ میں کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ نے بوکس اور مٹکی کب لگانی ہے تاں کے آپ کے پاس اچھی بریڈنگ آئے اور پروپر طریقے سے آپ کو پروفٹ ہو جائے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ پندرہ آگست سے بوکس اور مٹکیاں لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر زیادہ ہے تو آپ سیفتمبر کے سٹارٹ میں لگائیں اور اگر آپ بالکل ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ گرمیاں بہت شدید پڑتی ہیں تو آپ پندرہ ستمبر کے بعد بوکس لگا سکتے ہیں میں نورملی پندرہ آگست کے بعد بوکس اور مٹکیاں لگانا سٹارٹ کر دیتا ہوں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ پندرہ سے بیس آگست کے درمیان آپ بوکس اور مٹکی لگا سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال لازمی رکھیں کہ ٹیمپریچر اور ہمیٹی نورمل ہونا چاہیے تاں کہ آپ کے برٹس کے اندر کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے خاص طور پر اگر ہوا میں نمی ستر سے اوپر ہے تو پھر آپ نے مٹکی نہیں لگانی ورنہ تمام کی تمام منڈے ڈیڈنگ شل ہو جائیں گے اور الٹا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا تو دوستو جیسے ہی میں اپنے سیٹ اپ میں بوکس اور مٹکیاں لگانا سٹارٹ کروں گا تو میں ایک سیپریٹ ویڈیو آپ کے لئے بنا دوں گا اس کو اپنے لازمی دیکھنا ہے تو ملاقات ہو دی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے اور اپنے برٹس کا لازمی خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی آدھ رکھئے گا اللہ حافظ